بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سارے ٹھیک ہوں گے آج ہم جو ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ایکالوجی کے نیکس فارورڈ ہیں ٹھیک ہے جی اب چیپٹر نمبر ون ہے ہمارا ٹھیک ہے جی ہم شروع کریں گے کونسپ صاف ایکالوجی اچھا ایک نظر اگر آپ کی اوٹلائن کے اوپر دے لی جائے تو آپ کا بیسیق بی ایسی ایڈی ایس ہے یا بی ایس اونرز ہے جو بھی ٹھیک ہے جی اس میں اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو پیپر بھی ہے اس کا فورتھ ہیئر کا پلانٹ فیزولوجی اینڈ ایکالوجی تو اس کی اگر اوپ لائن کو نیچے ہم لے کے آتے ہیں یہ پلانٹ فیزولوجی اینڈ ایکالوجی تو یہ اس کا ایکالوجی کا پورشن ہے کونسپ صاف ایکالوجی آگے پھر اسٹری ہے پھر اس طرح تو یہ آج جو ہم کور کریں گے وہ یہ کونسپس ہیں ٹھیک ہے جی سارے کے سارے کونسپس آج ہم پڑھیں گے پھر ہم ٹھیکسٹو لیکچر ہوگا ویسٹری کے اوپر ہوگا پھر جوانا پھر کوالٹی اف لائنس تو کونسپس آف ایکالوجی کو جب ہم آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ڈیفنیشن کا ادراک ہونا چاہیے ایکالوجی کیا ہوتی ہے جو ہمارے پاس ٹران ہے ایکالوجی بیسیک گریک ورڈ ہے اوکیس جس کا مطلب ہوتا ہے فیملی ہاؤس ہولڈ ٹھیک ہے جی انیلوجی میس سٹڈی یہ ٹرم جو ہے بیسیک ایکالوجی کی یہ ہمارے پاس جنمن زولوجس تھے ٹھیک ہے جی ایرس ٹیکل ان ایرٹین ایٹی سکس انہوں نے یہ جو ہے کال اپون کی ہے ان کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اب ہم ڈیفنیشن کی جانے پر بڑھتے ہیں تو ایکالوجی کو اب ڈیفائن کرتے ہیں جو ایک ارگنزم ہے اس کا ریلیشنشپ اس کے ماحول کے ساتھ کیسا ہے یہ ریلیشنشپ جب دو چیزیں کہیں پہ رہتی ہیں تو ڈیفنیلی ان کا کیا ہوتا ہے آپ اس میں ایک انٹریکشن بیلٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور انٹریکشن جو ہوتا ہے وہ دو چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے بیسیک ایک اس کا فیزیکل ورڈ ہے ٹھیک ہے جو اور سیکنڈ آپ اس کو بیالوجی کل ورڈ کہتے ہیں تو بیسیک ہمارے پاس وہ جو میمبر ہے یا وہ سپیسی جو بھی ہے لیٹس پوز ہومن بینگز ہیں تو نہ صرف ہومن بینگز کا اپس میں ہوگا بلکہ ادر سپیسیز ہیں جیسے گائے بہن بکری وغیرہ ہیں تو ادر سپیسیز کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور سیم سپیسیز کے میمبرز کے ساتھ بھی ہوتا ہے اب جب ارگنزم ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ان کا دیفنیٹلی کوئی نہ کوئی انٹریکشن پوائنٹ ویو سے کوئی نہ کوئی فیکٹ ہوتا ہے یا پوزیٹیو ہوتا ہے یا نیگیڈیو ہوتا ہے تو سیمیللی اب ارگنزم کی بیسیک اگر دکھا جائے یا تو محول کا اس ارگنزم کے اوپر اثر آ جائے گا یا پھر ارگنزم کا جو ہے وہ محول کے اوپر کچھ اثر انداز آپ کہنے ہیں اثر پڑے گا تو الٹی میٹ ہمارے پاس جو ایکٹیوڈیز ہیں ارگنزم کی ایک انوارمنٹ کو چینج کرتی ہیں بلکہ انوارمنٹ سے ان کو بھی جنج نہیں ہوتا اب انوارمنٹ کیا ہوتا ہے The physical and biological conditions under which انوارمنٹ lives is set to be its environment Everything around us is called environment تو انوارمنٹ جواگرگینک بھی ہو سکتا ہے اور انوارگنیک بھی ہو سکتا ہے اورگنیک میں ہمارے پاس living things آتی ہیں انوارگنیزم سے کے لیٹر جو چیزیں ہیں وہ آتی ہیں انوارگنیک انوارمنٹ میں آپ کے پاس مطلب آپ کہہ سکتے ہیں نال نیم فیکٹورس آجاتے ہیں جیسے لائٹ ای تیمبریچر ہے ہی اگر ہم ای ارگینک اور نیرگینک کو ویجیولائز کریں تو ارگینک جو ہمارے پاس کمپاؤنڈز ہیں وہ آپ کے پاس کیسے اڈین ہے تھی کے جی شو گھر ہے یہ ميتھین ہے اور ایتھنول جو بھی ہے تو یہاں سے اگر نیکسٹ ہم چلتے ہیں سکوپ کی جانے پر سکوپ اور دیویلپمنٹ ان ایکالوجی ایکالوجی جو اورگنزم کہیں پہ کم ہے کہیں پہ زیادہ ہے لیکن ہم کس چیز کو پڑھتے ہیں بڑھنس کو پڑھتے ہیں بڑھنس جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی ڈیفرن فیکٹرز کی اوپر دیپینڈ کر لی ہوتی ہے سب سے جو میر فیکٹر ہے وہ اس کا لوکیشن ہے جہاں پہ ارگنزم رہ رہ ہے اچھی لوکیشن پہ ہے تو پھر ڈیفنیلی اس کی کیا ہوگی فوڈ شیلٹر آر چیز اس کو اویلیبل ہے تو ڈیفنیلی وہ ارگنزم کیا ہے ایکسیل کرے گا ٹھیک ہے جی اور اس کی تعداد جہاں دن پہ دن بڑھتی چلی جائے گی اب ہمارے پاس یہ جو فیکٹرز ہیں ان کو سٹیڈی کرنے کے ڈیفرنٹ لیورز ہیں ارگنزمیل لیول ہے پوپلیشن ہے کمیوٹی اور بائیومز اور پھر ایکسیسٹم اب سب سے پہلے ہمارے پاس ارگنزم میں یہ دیکھیں ایک مچھلی نظر آ رہی ہے آپ کو تو یہ کہ ارگنزم میں ون بیویل ہے اگر پوپلیشن ہے بہت سی مچھلیاں اسی سپیخی کی یعنی کہ فیشیز ہیں نیکس آپ کے پاس کمیوٹی ہے کمیوٹی بیسیک کیا ہوتی ہے ہمارے پاس بہت سی پوپلیشن کا مجموعہ اس کو کمیوٹی کہتے ہیں اس طرح ایکسیسٹم ہے اس میں یہ بائیوٹک اور بائیوٹک فیکٹرز آ جاتے ہیں یعنی کہ آپ لیوینگ اور ساتھ ساتھ نون لیوینگ آگے بائیو سپیر بائیو مین لائف اینڈ سپیر مین پلیس بائیو سپیر یہاں سے ایسی کوئی بھی جگہ جہاں پہ زندگی اثار نمدار ہوں یا زندگی کا کوئی بھی آپ کہہ دیں کوئی ایک دو میمبر بھی ہوں تو اس جگہ آپ کو بائیس پیر ہی کہا جاتا ہے سب سے پہلے لیوز میں ہم بڑھتے ہیں ارگنزم لیوز تو ایس آلسو کال اوککالوجی اوکٹ مینز ایک ون ایک آپ پاپولیشن ایک اوکنزم جب سٹڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو دیٹس کال اوککالوجی ٹھیک ہے جی مینز آپ ہیومن مینز کی پاپولیشن کو پڑھنے لگ گئے تو دیٹس کال اوککالوجی سین ایکولوجی کیا ہوتی ہے سین ایکولوجی سٹڈی آف ڈیفرنٹ پاپولیشن انسان کو پڑھ رہے ہیں ساتھ لیٹس پورز انہوں نے کوئی گائے بیسے رکھے ہوئے ہیں تو ان کو بھی آپ پہ سٹڈی کرنا شروع کر دیں ساتھ بندر رکھا ہوا ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں سین ایکولوجی میں آتی ہیں اب بیسی کے لئے کہ ہمارے پاس یہ جو اب ارگنزم لیول پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر آپ نے ان کی تین چیزوں کو پڑھنا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا بیہیوئر ہے اور ان کا بیہیوئر کیسے ہے سیکنڈ اس کا فیزیولوجی اس کا فنکشن کیا چال رہا ہے اور مرفالوجی جو اس کی اس کو آپ کہتے ہیں کہ جس ہمت یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا ان تین چیزوں کی اوپر بیس کر کے آپ کے پاس ارگنزم جو ہے اس کے اوپر تو ایک سرٹن لیول آف ٹولرنس آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی بیہیوئر فیزیولوجی آنڈ مرفالوجی تو آپ کے پاس یہ جو لیمیٹس ہیں انہی سے آپ ہیبیٹیٹ جو ہے وہ ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں لیٹس پوز آپ ٹولرنس کے لیمیٹ پنجابی اور ایک پتھان بچا لینے تو ان میں آپ ٹولرنس کو دیکھیں گے دیفنیلی جو پتھان ہے وہ تھوڑے سے ایسے انوارمنٹ میں رہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ان کو سردی اتنی زیادہ نہیں لگے گی جبکہ پنجابی جو بوائیز ہیں ان کو یا بی بی اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ جلدی سے ٹھنڈ اس کو لگ جائے گا ٹھیک ہے جی آگے دیکھتے ہیں پوپولیشن پوپولیشن کیا ہوتی ہے آبادی انٹر بیڈنگ جو انٹر بیلویلز ہیں دوزہ بلونگ تو سیم سپیشیز آر لیگنی نا کامن گروپ پار جیگورافیکل ایریا پوپولیشن جی دیفینیلی دیر آر سم سارڈ آف آپ نیزم دیر آنی بیٹن دیر آئی ایک سیسٹم ٹھیک ہے جی اب ایکشلی اگر آپ لوگ بات کرتے ہیں پوپولیشن کی تو پوپولیشن ایک براڈ وے میں دیکھتے ہیں یہ بہت سے آپ کو انسان نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو پوپولیشنز جب ایک ساتھ رہتی ہیں ڈیفرنٹ پوپولیشنز جیسیم پوپولیشن ہو ایونکہ آپ دیکھیں انسان بھی آپس میں جگڑتے ہیں تو بیسک پوپولیشنز کمپویڈ بھی ایچہ در ٹھیک ہے جی اور فوڈ ٹھیک ہے جی دو آپ نے جانور پاندے ہوئے ہیں تو آپ چارہ ڈال دیں گے تو وہ ایک دوسرے کھینچ کھینچ کے کہا رہے ہوتے ہیں واتر کے اوپر سپیس کے اوپر شیلٹر کے اوپر ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ فوڈ رسورسز بھی اوپر اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں لیکن الٹی میٹ اگر ہم لوگ دیکھیں پوپولیشنز جب ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں تو وہ نیچرلی بینیفٹ کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہاں سے کیا چلتی ایک دوسرے کو اس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں کہ ڈیفرنٹ پوپولیشنز جب ایک جگہ پہ رہیں گی تو وہ فوڈ چینٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کا فوڈ بنتا ہے جیسے بلی جو ہے وہ چوہے کھاتی ہے اور پھر بلی کو کتا کھا جائے اور اس کو پھر جو ہر ویڈیا کھا جائے تو یہ ایک پوری چینج چل جاتی ہے آگے کمیونٹی ہے تھرڈ ہمارے پاس دیفرنٹ پوپولیشنز جب ایک ایک سیسٹم کے اندر رہ رہی ہوتی ہیں تو انہیں کمیونٹی کہتے ہیں وہ انٹرکنیکٹڈ ہوتی ہیں دوسرے کے ساتھ اور انڈویل جو ہمارے پاس پوپولیشن کے دوسرے کے ساتھ انٹریک کر کے ایک کمیونٹی بناتے ہیں تو انٹریکشنز ڈیفرنٹ ہیں اپٹریڈیشن ہے سب سے پہلے جو شکار اور شکاری کا جو آپس میں ریلیشنشپ ہوتا ہے کمپوٹیشن ہے جو دو سپیشز کے درمیان ہو گیا پیرا سائٹیزم ہے جو کہ ایک ہوسٹ اور ایک اس کا ہوتا ہے آگنزم کا ٹھیک ہے جی کچھ دوست بھی جب وہ پیرا سائٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ چمیڑے رہتے ہیں اور آپ سے کھاتے پیتے رہتے ہیں اس کے بعد کمیونٹیزم ہے کمیونٹیزم ہے دو سپیشز اگر آپ کے ساتھ ایک ساتھ ہیں تو ایک کو فائدہ ہو دوسرے کو کوئی نقصان نہ ہو ٹھیک ہے جی تو that will be called as کمیونٹیزم میونٹیزم کا مطلب ہے کہ دونوں کو فائدہ ہو ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس سامنے ایک پکچر ہے ٹھیک ہے جی تو یہ انرجی جو ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ حاصل کر رہا ہے پلانٹ اور آگے اس کے اوپر کیٹی پیلر ہے ٹھیک ہے جی اور کیٹی پیلر کو آگے کیا ہے ہمارے پاس ایک برڈ کھا رہا ہے اور الٹی میٹ جو ہے وہ جب وہ مرے گا تو اس کے اوپر مایکرو اگنیزمز ایکٹ کریں گے اور دوبارہ جو ہیٹ ہوگی یا آپ کہہ ستے ہیں یا انرجی ہے وہ دوبارہ لینڈ کو پہنچے گی پھر لینڈ سے ٹری دوبارہ سک کر کے اس کو فوڈ مرا کے ٹھیک ہے یہ ہی چین چلتی رہ گی یہ ایک سائیکل فورث one is a biome the major regional ecological community of plants and animals is called biome ٹھیک ہے biomes اس کو کہتے ہیں آپ آپ دیکھیں اگر لیٹس پوز ڈیزٹ میں اگر آپ لوگ چلے جائیں وہاں zero five plant ہوں گے ٹھیک ہے جی اور کچھ جو ہیں وہ لیزرڈ وغیرہ جو ہیں وہ وہاں پہ ہوں گے تو that will be called as biome اب اس طرح اگر آپ تیریسٹیل انوارمنٹ ہے جیسے ہمارے سائیڈ پہ آپ آ جائیں تو یہاں پہ ڈیفرنٹ پلانٹس ہوں گے ٹھیک ہے جی میزو فائٹس ہیں بیسک ان کے ساتھ انیملز میں دیکھیں چوہے بلیاں کتے ہر چیز آپ کو نظر آئے گی ٹھیک ہے جی تو یہ پلانٹس اور انیملز کی کمیونیشن جو ہے that is called biome اب آپ اگر بیوم وہ دیکھیں تو اس کے اوپر ڈیفرنٹ کمیونیشنز ہوتے ہیں پلانٹس اور انیملز کے ٹھیک ہے جی اور یہ پلانٹس اور انیملز جو ہیں وہ فولی ایک کلائمیکس کمیونیشنی ڈیویلپ کرتے ہیں تو کلائمیکس کمیونیشن کو اگر دیکھا جائے what is کلائمیکس کمیونیشنی تو ایکچلی کلائمیکس کمیونیشنی اگر آپ let's suppose ہم سیکسیشن کی بات کر رہتے ہیں سیکسیشن میں کلائمیکس کمیونیشنی اٹین ہوتی ہے وہ کانا سے ہوتی ہے کہ آپ سب سے پہلے کرسٹور لائکن ہے پھر فولیوز آیں گے پھر موسز فنز پھر ہرپز آ جائیں گی پھر شربز آ جائیں گی پھر ٹریز آ جائیں گی تو کلائمیکس کمیونیشنی کو one more word define کیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو تو that is called کلائمیکس کمیونیشنی اب اسی طرح بائیوم ہے وہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے ایک یونی فارم ویڈیٹیشن آپ کے پاس ہوتی ہے let's suppose کہ گراسز ہیں تو گراسز ہی ہیں تو وہ گراسز ڈومینیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس پہ اس جگہ پہ تو پھر کیا آپ اس کو نام دیتے ہیں گراس لینڈ دیتے تھے اگر کونیفیریس ٹریز وہاں پہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ وڈ لینڈ کہہ دیں گے اسی طرح اگر آپ کئی پہ ہرپز ہیں بہت زیادہ تو اس کو کیا کہہ دیں گے آپ گراس لینڈ ہی اس کو بیسیکلی کارل اپ کریں گے تو یہ ڈیفرنٹ بائیومز ہیں آپ سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہی پہ جو چیز ڈومینیٹ کر رہی ہوگا اس کو that will be determined out as a بائیوم سکس میجر ہمارے پاس ڈیسٹیل بائیومز ہوتے ہیں فورسٹ ہے جنگلات ہے گراس لینڈ ہے جہاں پہ بہت زیادہ گھاس ہوتا ہے اس کے بعد وڈ لینڈ ہے جہاں پہ لکڑیاں آپ کارنے جاتے ہیں شرب لینڈ ہے چھوٹی چھوٹی جاری ہیں سیمی ڈیزرٹس جہاں پہ چھوٹی موٹی شربز ہیں ڈیزرٹس سے مراد ہے صرف اور صرف زیرو فائٹس ہیں جیسے کیکٹس وغیرہ ہے آگے ہمارے پاس ایکو سسٹم آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو ایکو سسٹم کو اگر دیکھا جائے ایک سنگی ایک سنگی ایک سنگی ایکو سسٹم کو ایک سنگی جب ایک ساتھ رہی ہوتی ہے بیالوجیکل کمیونٹی دو گیدر اسوسی اٹڈ الانگ دو بائیوٹک فیکٹرز اس کو اگر ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمیونٹی ایکو سسٹم کیا ہے ڈیفرنٹ جب کمیونٹی آپس میں رہتی ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ایک سنگی ڈیفرنٹ جب کمیوٹیز آپس میں رہتی ہیں ٹھیک ہے جی تو ڈیفنیلی وہ اے بائیوٹک اور بائیوٹک فیکٹرز دونوں اس کے اوپر کیا ہوتے ہیں انفیکٹ ہوتے ہیں لیٹس پوز آپ کے گھر بچے آ جاتے ہیں تو یہ تو نہیں ہے نا کہ ان کی چیخوں کی آواز آپ تک کی سنائی دے گی ٹھیک ہے جی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جیسے میرا بک ریک یہاں پڑھا ہوا ہے تو کوئی چھوٹا بچہ آ جائے گا تو اگر کتابیں ادھر کے ادھر پھینک دے گا تو بکس آر سیٹ ٹو بی دائے بائیوٹک فیکٹرز تو جب اے بائیوٹک اور بائیوٹک دونوں کسی ایک چیز کی وجہ سے جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائیں تو وہاں پہ کیا ڈیویلپ ہوتا ہے ایکو سسٹم آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی تو ایکو سسٹم اس سیٹ ٹو بی بائیوٹک ایس بل ایس بل ایس بیوٹک فیکٹرز اب ایک ایم سی کو ڈیفرنٹ جگہوں پہ آتا رہتا ہے ایکو سسٹم جو ہے وہ کیا ہے بیسک میجر یونٹ ہے ایکالوجی کی اب ایکو سسٹم دو ورڈ سے بنایا ہے ایکو کا مطلب کیا ہوتا ہے انوائرمنٹ اور سسٹم کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ تمام کہہ لیں ارکان جن کی وجہ سے جو ہے وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ فنکشنل ہے ٹھیک ہے لیٹس پوز آپ کے گھر میں بہت سے بندے ہوں گے تو کچھ جو ہیں وہ فار ایزمپل ایک روٹی پکانے والی خاتون ہے تو ان کے بغیر تو گھر جو پراپر فنکشننگ نہیں کر سکتا he is a part of he or she is a part of that very system لیکن انوائرمنٹ کے اوپر اگر دکھا جائے تو پھر اس کا ایک غیر اثر ہوتا ہے اب ہمارے پاس ایکو سسٹم کے اندر انرڈی فلو کر رہی ہوتی ہے ٹونکہ سائیکلز جلتے ہیں ٹھیک ہے جی انوائرمنٹ میں انرڈی فلو سائیکلز لیٹس پوز پروڈیسرز ہیں وہ جتنی انرجی آ رہی ہے وہ ون پرسنٹ لے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی پروڈیسرز ہیں لیٹس پوز ایک پلانٹ ہے وہ ون پرسنٹ انرجی کو ٹریک کرتا ہے باقی 99 جو ہے وہ ہیٹ اپ کرنے کے لیے اس کائنات کو یوز کی جاتی ہے باقی اس ون پرسنٹ کا جو ہے وہ پروڈیسر جو ہیں وہ ٹن تھوزنڈ کلو کیلوریز انرجی بناتے ہیں وہ ایک ٹرافک لیول سے دوسرے ٹرافک لیول میں جاتے ہیں جیسے آپ پڑھتے رہتے ہیں ٹی وان ٹی ٹو ٹی ٹری ٹرافک لیول ہیں پروڈیسرز ہیں تو وہ پروڈیسرز جو ہیں وہ آگئے کنزیومرز ہیں ٹھیک ہے جی ان کے اوپر اب پروڈیسرز کو اگر دیکھا جائے تو تمام پلانٹس جو ہیں وہ ٹیریسٹیل پروڈیسرز ہیں اسی طرح ان سے انرجی فلو ہوتے ہوئے جائے گی کنزیومرز کے اوپر جیسے ہربی وورز ہیں آپ دیکھیں جیسے بکری ہیں تو یہ آگے کنزیومرز ہیں پرائمری اس کے بعد اس کے سکینٹری کنزیومرز ہیں جو کہ فلیش بھی کھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ پلانٹس کو بھی کھاتے ہیں ٹھیک ہے جی اسی طرح ترشی کنزیومرز ہیں جو صرف اور صرف فلیش گوش کھاتے ہیں جیسے چیتا وغیرہ ہو گیا تو یہ سارا انرجی کیا ہو رہی ہے آپ سن سے انرجی آئی ہے جس کو ٹرائپ کر کے کلورو فل اور کلورپلاس کے ذریعے جو ایڈی پی انرجی بنورڈ کر کے اس کو بنایا گیا اس کو پھر اس طرح پرائمری کنزیومرز سکینٹری اور ٹیشری نے کھا لیا ٹھیک ہے جی تو اس میں انٹریکٹنگ کمپننٹس ہوتے ہیں دو ہیں اس کے سب سے پہلے بائیوٹک ہیں بائیو مینز لائف ٹھیک ہے جی بائیوٹک کمپننٹس میں آپ کے پاس انیماز آ جاتے ہیں پلانٹس آ جاتے ہیں فنگس آ جاتی ہے مایکرو آگنزم آ جاتے ہیں جو کچھ جاندار چیزیں ہیں اے بائیوٹک میں ہمارے پاس ایٹمسپیر ہے کلائیمیٹ ہے سوائل ہے اور واتر آ جاتا ہے یہ نون لیونگ آپ کو نظر آ رہے ہیں سن بھی ان میں آتا ہے ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں ٹائپس آف ایکالوجی ہم نے بیسک یہ جو آج انٹریکٹری ہمارا لیکچر ہے تو ٹائپس آف ایکالوجی ہمارے پاس آکٹ ایکالوجی ہے آکٹ آکمین ون ٹھیک ہے جی اے سے اے کی اے آئی کے جب ہم رومن لکھتے ہیں اپنی تو سوڈی آف سنگل پوپلیشن تو ایٹس انوارمنٹ اس کا آل ایکالوجی لیٹس پوز ایک بندہ ہے وہ سٹڈی کر رہا ہے واتر پولیشن کا ایفیکٹ پچاس سے سو پلانٹس کے اوپر سویا بین پہ تو جب وہ ایفیکٹ سٹڈی کرے گا دو چیزیں پیرامیٹرز رکھے ہوں گے گروہ اور دوسری ییڈ اور ایز ایز سویا بین سنگل پوپلیشن آف سویا بین آکٹ ایکالوجی تو یہ آکٹ ایکالوجی ہے آگے دیکھتے ہیں ہمارے پاس سن ایکالوجی جب آپ ایک سے زائد لیٹس پوز آپ نے سپیشیز رکھنی ہے جیسے سویا بین پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ہی کیا ہے آپ براسی کا کمپسٹرز بھی پڑھ رہے ہیں تو یہ کیا ہوگی سن ایکالوجی سن ایکالوجی ایک سے زائد ہو جائے تو جب ایک سے زائد پوپلیشن کو آپ پڑھتے ہیں تو ایکچولی وہ کمیونٹی بن جاتی ہے ہمارے پاس یہ ڈیفرنٹ آگے آرہی ہیں کمیونٹیز ہیں آپ کو نظر آرہی ہیں جیسے شیر ہے ادھر اس کی اپنی ایک پوپلیشن ہے اس طرح زیبرا ہے اس کی اپنی پوپلیشن ہے اس طرح ہاتھی ہیں یہاں پہ اور ڈیفرنٹ نظر آرہی ہیں تو یہ کمیونٹی بن آرہی ہیں اب گروث رسپونسز اگر آپ نے چیک کر رہے ہیں تو وہ بڑے کمپلیکس فیکٹرز کے اوپر چلا جائے گا ان میں سے بہت سے فیکٹرز ہیں جو کہ اس کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں بیسیک انٹریکشنز ہیں آپ اگر دیکھتے ہیں ایک کمپلیکسٹی اگر انوائرمنٹ کی دیکھی جائے تو وہ ڈیفرنٹ فیکٹرز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے ٹھیک ہے جی وہ فیکٹرز ہم ابھی پڑھتے ہیں کہ کون کون سے ہیں سب سے پہلے ہم جب فیکٹرز سین ایکالوجی میں پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس ویریس اسپیکس ہوتے ہیں کمیونٹی کے جن میں اوریجن ہے اس کا ٹھیک ہے جی اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے سٹرکچر اس کا کیا خد و خال ہیں اور کمپوزیشن وہ کن چیزوں پر مشتمل ہے ٹھیک ہے جی جیسے چینی پتی اور دودھ آپ ڈالتے ہیں تو یہ چائے بنتی ہے تو یہ اس کی کمپوزیشن ہے اسی طرح ہسٹری اس کمیونٹی کے ہم دیکھیں گے اس طرح ڈائنیمکس ہیں ڈائنیمکس سے مراج یہ ہے کہ جو اس کے ڈیفرنٹ پیرامیٹرز ہیں ایج گروپ کے میمبرز ہیں یا آپ ڈیفرنٹ اور سائز چک کر رہے ہیں شیپ چک کر رہے ہیں آرڈر چک کر رہے ہیں یہ ڈائنیمکس ہیں اور یہ کبھی فکس نہیں ہوتے کبھی ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے گھر میں کوئی جوانا وہ سارے بھوڑے ہو جائیں ٹھیک ہے جی اور کوئی جوان نہ رہے اسی طرح ہوتا ہے ایک دو بھوڑے ہوتے ہیں دو تین جوان ہوتے ہیں اور دو تین بچے ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے کبھی فکس کمیونٹی نہیں ہوتی ہمارے پاس تین لیول آئی انٹیگریشن کے کمیونٹی کو پڑھنے کے لئے انڈیویل پاپولیشن اور کمیونٹی آگے دیکھیں بائیو سفیر اگر دیکھا جائے بائیو مین لائف انٹسفیر مین پلیس ویر ان ارگنزم کین اگزیسٹ یہ دیکھیں ایک بائیو سفیر آپ کو نظر آ رہا ہے ویجیٹیشن بھی ہے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ساتھ یہ انیمالز ہیں کچھ سی کریچرز ہیں ساتھ ہی پونڈ ہے ایک دو برڈ جو ہیں وہ واہ میں آٹ رہے ہیں تو یہ سارے کے سارے جو ہیں ڈیڈ انیمالز بھی یہاں پہ ہیں یہ سارے کیا ہیں یہاں پہ زندگی کا اثار آپ کو مل جائے ٹریسز ملے اس کو بائیو سفیر کہتے ہیں آگے دیکھیں بائیو سفیر جو ہے وہ اس میں کچھ ایڈپٹیشن ہوتی ہیں ارگنزم جو ہوتے ہیں وہ جب ایک کسی انوارمنٹ کے ساتھ انٹریک کرتے ہیں تو دیفنیلی وہ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو موڈیفائی کرتے ہیں آپ نے کالیج جانا ہے تو آپ انفارم پہن کے جاتے ہیں تو جب بھی ایک انوارمنٹ کے اندر کوئی بھی ارگنزم رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ دیفنیلی اس حساب سے اپنے آپ کو موڈیفائی کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے فیزیکل فیکٹرز کو کنٹرول اوڈ کرنا ہوتا ہے کیمیکل فیکٹرز ہوتے ہیں ان کو کنٹرول اوڈ کرنا ہے آپ ایک دن اوڈ 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 انفارم آ جائیں آپ کو جناب کہیں گے کالیج والے کے چلیں جی جاؤں میرا پوٹر باہر ٹھیک ہے آج باہر رہیں آپ اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بی ایس والوں کو چھوڑ کے آگے بی ایس والے تو اپنی مرضی کرتے ہیں آگے دیکھیں یہ اوڈنزمز ہمارے پاس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ایبیٹیٹس میں رہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ سپونڈ کرتے ہیں انوارمنٹ کو آگے اگر آپ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں تو یہ بائیو سپیر کی دو ہمارے پاس ٹرمز آ رہی ہیں ایبیٹیٹ اینڈ ایکولوجی کل نیچ ایبیٹیٹ کے آئے ایبیٹیٹ سب سے پہلے ٹرم ہے ایبیٹیٹ سب سے پہلے ٹرم ہے پلیس پر آنے اوگنزم لیف اس کال ایبیٹیٹ وہ ٹیریسٹریل بھی ہو سکتا ہے یعنی زمینی اور ایکویٹک پانی والا ایکویٹک میں آپ کے پاس میرین ہوتے ہیں اور فریش وارٹر ہوتے ہیں اورگنزم جو ہیں وہ پیرا سائٹ بھی رہ سکتے ہیں سن بائیونز بھی رہ سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر بھی رہ سکتے ہیں جیسے کوویڈ نینٹین جو ہیں وہ ہمارے اوپر ایک طرح سے کہہ لیں رہ رہا ہے آج کل تو نہیں ہے تو یہ ڈیفرنٹ ایبیٹیٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں ڈیزٹ والا ڈیفرنٹ ہم گروہ میں رہتے ہیں آج کل ہمارا ایبیٹیٹ کیا ہے ہماری ایبیٹیٹ تو ہماری جو ہیں وہ کہہ لیں بلینٹڈز ہیں اور یہ ہیٹر ہے اور یہ روم ہے ہم باہر نہیں نکلنا چاہتے اس طرح جو برڈز ہیں ان کا نیسٹ ہے ٹھیک ہے جی اور کچھ جو ہیں وہ انیمال جو ہوتے ہیں وہ بلیں بل بنا کر رہتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر ایکالوجیکل نیچ ہے رول ہے یا پروفیشن ہے میں نے بتایا آپ کو تو رول میں اگر آپ لوگ دیکھیں آپ کا رول کے آپ سٹوڈنٹس ہیں اور میں ٹیچر ہوں ٹھیک ہے جی یہ ہمارا ایک کمیونٹی کے اندر رول ہے تو نیچ جو ہے وہ ڈسٹیبیشنل یونٹ ہے تو اس کے ساتھ فیجیکل اور فیجالوجیکل لیمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں تو نیچ کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا سوال ہی پیتا ہوتا ہے کہ بھائی اس کا کام کیا ہے ٹھیک ہے جی تو کام آپ کا پڑھنا ہے میرا پڑھنا ہے اگلا سوال ہے what is what it does for a living community تو ایک کمیونٹی کے لیے وہ کیا کر رہا ہے میں بھائی پڑھا رہا ہوں تو کل آپ ڈاکٹر انجینئر بنیں گے یا جو بھی بنیں گے ٹھیک ہے جی انجینئر تو خیر بائیوالے نہیں بن سکتے ڈاکٹر بن سکتے ہیں تو جو باٹنی ابھی پڑھ رہے ہیں تو ان کا تو انہوں نے کیا وہ تو بوٹینس بنیں گے آگے چل گے فوریسٹی میں چلے جائیں گے اگر کلچر میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے یا میری طرح ٹیچر بن جائیں گے اب نیکسٹ ہے کہ what are its relationship with food and enemies ٹھیک ہے جی وہ کیسے کس طریقے سے خوراک کا اس کا system ہے ٹھیک ہے جی اور نچ بیسیکلی that is related to to your job or profession does a niche is said to be particularly concerned with with the آگے دیکھتے ہیں کافی ساری اس کے specs ہیں جن سے وہ concerning ہیں کالوجیگل نچ میں آپ دیکھ لیں یہ زیبرا ہے یہ اس کا کام کیا ہے یہ پودوں کے ایسے کر کے کھا جاتا ہے ہمیں میگز وہ ان کا کیا کام ہے وہ تو سوائے گن پھلانے کے اس ایکو سسٹم کو کچھ بھی نہیں دے رہے وہ اس کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں اس وقت ایزا بوٹینس یا میں تو یہی کہوں گا انسانوں کے بارے میں بیڑا کر رہے ہیں اس یونیورس کو اللہ تعالی نے اتنی خوبصورت بنائی ہے ٹھیک ہے جی آگے دیکھیں سب سے پہلے اب ہم نے بات کرنی ہے niche has a particularly is just concerned with something سب سے پہلے ہے اس کی فیڈنگ ہے بیٹھ وہ کیا کھاتا بیتا ہے سیکنڈ اس کا رول کیا ہے ٹھیک ہے جی تھرڈ اس کے جو انٹریکشن کے اسپیکس ہیں with non-living environment وہ کیسے ہیں اب جیسے ایک بچا آیا گا تو یہاں پہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ ان کو تیسنے اس کر دی گا ٹھیک ہے جی یہ اس کا رول ہوگا آگے ایکالی جی جو ہے بیٹس ہیں ٹھیک ہے جی جو ہے بیٹیٹ ہے اس کا ٹھیک ہے جی اس کے اوپر وہ کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے کیا سپلائے کر رہا ہے اس کی انرجی کے جو ریلیشنشپ کیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں سے آگے فیفت ون اگر دیکھا جائے تو اس کا بیہیوئر کیا ہے اس کا انٹریکشن انوارمنٹ کے ساتھ کیا ہے سکس نمبر پہ آپ کے پاس فیجیکل انوارمنٹ کے ساتھ جو اس کے سروائیول کے نیسیسری آج کل ہمارے سروائیول کے نیسیسری جو چیز ہے آج دنگ اگر آپ دیکھیں یومن بینگز کے حوالے سے تو ہمیشہ انسان اس تلاش میں رہا ہے اس کائنات کا وجود کہا سے آیا کیسے بنی تھی کہ ہم جب بائیو پڑھتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ 3.5 بلین اگو ہمارے پاس پرو کریار آئے پھر یو کریار آئے اور کرتے کراتے جناب کچھ ورٹی بریٹس آگ ان ورٹی بریٹس یوں ہوا ہوا کرا کہ ہم بلو گرین پلانٹ بنا لیتے ہیں اور جناب جنپینزی اور اپس سے ہم یومن بینگز بنانے کی مفروضاتی باتیں کرتے ہیں بائیو کے اندر تو بہرحال مسلم ہم اس چیز کو بلیو تو نہیں کرتے لیکن ویسے چونکہ ہسٹری ہے ہماری بائیو کی تو ہم اس کو ہی لے کے چلتے ہیں تو اگر دیکھا جائے سب سے پہلی بات ہے پہلے زمانے میں انسان کے ہنٹرز تھے پھر ارسٹوٹل کا دور آیا تو انہوں نے ہسٹری کے اوپر کام شم کرنا شروع کیا اور بہت سے انیمالز کو پڑھا بہت سے پلانٹس کو پڑھا اور کچھ دوائیاں ہوگئے بنائی زمانے میں آگے داروین آگیا تو اس نے نیچرل ایبیٹیٹ کی اوپر کام کیا اس نے کہا نیچرل سیلیکشن اگر دیکھی جائے اس میں اس نے بات کی تھی جی نیچر جس کو سلیک کرتی ہے اگر آپ دیکھیں تو ایکالوجی سائنس کا بڑا اہم رول رہا ہے اب اگر ہم لوگ دیکھیں تو بہت سیکل جو سائنٹس ہیں سکل ایکالوجی سکل ایکالوجی پر فارم کرتے ہیں ویسے تو ایکالوجی آپ دیکھیں جنگل اور پاڑوں میں نکل جائیں اور وہاں پہ سٹڈی کریں خاصا مشکل کام ہے لیکن سکل سائنٹس کرتے ہیں لیبز کے اندر سوال پہ رکھ دی ہے سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں سکیرل ہیں اور ایکرون کے پلانٹس وہ کھا رہی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ گلیرین ایک دن آئے گا بڑھتی چلی جائیں گی اس طرح تو یہ سب کو اس طرح اکھار اکھار کے کھاتی رہیں گی تو بتائیں کہ آک جو ٹریز ہیں ان کے اوپر کیا ایفیکٹ ہوگا ایکسپیرمنٹ تو ہمیں چاہیے ایکسپیرمنٹ کریں گے تب ہی ہمارے پاس جو ہے اس کانسر آ سکتا ہے ایکسپیرمنٹ کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم ایکرون پلانٹ جو ہیں وہ کیا ہیں ان میں ایک ہم بونڈری لگائیں پھر درمیان میں ایک سائیڈ پہ ہم کیا کریں گے ہمیں اس کے لیے بہت بڑا ایریا چاہیے پہلے پلانٹ ہم گرو کر آئیں پھر اس کی اوپر تو ہمارا جو بائیو کا بیسک ہمارا ایکسپریمنٹل میتھڈ ہم کیا کرتے ہیں ایک ہم ایک رکھتے ہیں اور ایک رکھتے ہیں کنٹرول گروپ رکھتے ہیں ایک سکریمنٹ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ سکریرلز ان کا افیکٹ کیا ہے ان پودوں کے اوپر کھائے پی جارہی ہیں تو اس کے لیے ہمیں بہت کریں گے کہ ہم جو ہے وہ ایک ایسا ان وائرمنٹ بنائیں جس کے اندر گلائرین شریف ہو اجلی گھومری ہوں بھی کھا پی رہیں گے اس کے لئے بہت لمبا عرصہ چاہیئے پہلی بات دوسری بات یہ کافی دیفیکل ہے کنڈک کرنا ایکسپریمنٹ لیکن کچھ کریٹیو جس چیز کا سہارا لے رہے ہیں ساری چیز کو کمپیوٹر ہے کیونک کمپیوٹر کو بہت یوز کیا جاتا ہے ایکسپریمنٹ لیبز کے اندر کیسے کہ آپ اس سارے چیز کو دیکھیں کہ کیسے ایکسپریمنٹ کیا سکتے ہیں آج کل آپ پتا ہے کہ سیٹلائٹ ہیں ان کے ذریعے جو ہے فوٹو گر کر لی جاتی ہے چیز کو پیرمیٹر کو ڈیفرنٹ کو میر کر لی جاتا ہے اس میر میں پتا چل جاتا ہے کہ ہمارے پاس نیکس جو آ رہی ہیں وہ ہیں اپلیکیشن اف ایکالوجی اپلیکیشن ایکالوجی کی اگر دیکھی جائیں بہت زیادہ ہیں سب سے پہلے آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے ایک اپلیکیشن نمبر وان ہے اگر اگر اگری کلچر کو دیکھا جائے اس کو پڑھنے سے پہلے نام ہم تھوڑا سا جائزہ لگاتے ہیں اپلیکیشن 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 تیسرا ہمارے کپڑے بھی ادھر سے بنتے ہیں کٹن جو بلانٹ ہیں لیٹس پور کلادن ہمیں دے رہے اس کے بعد اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں تو جو انسان ہے اس نیچرل جو سورسز تھی ان کو کیا کیا اپنی انڈ چینجز کے لیے اس سے کیا ہوا دو چیزیں فورس پاس کے اندر تھی وہ ختم ہوتی چلی گئی اس طرح ٹونٹی تھوزن پلانٹ جو ہمارے ایکسٹینٹ ہو چکے ہیں اس کی وجہ سب سے بڑی کیا ہے یہ سارا کام خراب ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ اور پاپولیشن ہے سیکنڈ ایرمنیزیشن ہے تھرڈ آپ کے پاس انڈس لائزیشن ہے اب اس کے علاوہ اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں تو ریپیڈ انکریز کر رہے ہیں ہم لوگ فورت ون یوز کرنے میں کس کو ایئر کو واتر کو ٹھیک ہے جی اور سائل کو پلوٹ کر رہے ہیں تو سے پہلے ایکالوجی میں اگر آپ اس پر یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آخر کار ہم اس کو کیسے ساری چیز سے اوور کم کر سکتے ہیں کہ ہمیں زمین کو خراب کر دی تو کیسے ہمیں موڈلز بنانے ہوں گے ختم کرنا ہوگا اس کے لئے منجمنٹ کرنی ہوگی نمبر ون منج کرنا ہوگا سیکنڈ نمبر پر پریزرو کرنا ہوگا کچھ چیزوں کو ثرڈ کو ری سٹور کرنا ہوگا ٹھیک جی اب منجمنٹ پرابلم بہت زیادہ ہیں فورسٹ کے اندر رینج منجمنٹ وائل لائف ہے ٹھیک جو ہمارے پاس ایکالوجی ہے اس کی مرد فردر برانچ ری سٹورشن ایکالوجی اور ثرڈ ہمارے پاس اس بک جو کام کر رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمیں ان کو پڑھنا بھی چاہیے اور ان کے جو پرنسپلز ہیں ان کو اپلائے کرنا چاہیے اب ہمارے پاس اگریکلچر کے حوالے سے ایکالوجی والوں نے کافی سارے پرنسپلز دی ہیں جن میں ایرگیشن ریکوائرمنٹ ہے یا پیس کنٹرول ہے اور پرنسپلز یہ تین چیزے ہیں جن کے پرنسپلز انہوں نے دی ہوئے ان کو پڑھنا پڑے گا اور پھر ان کو ڈیل لائف کے اندر اپلائے کرنا پڑے گا اسی طرح ایکالوجی نے ہمیں بتایا کہ کیسے لینڈ کو کنزرب کرنا ہے ریکلیم کرنا ہے ایکالوجی کو ریموو کریں تاکہ پانی کو چوس لیں اور لینڈ کلٹیویشن کے قابل ہو جائے اب ہمارے پاس فوریسٹی آ جاتی ہے ٹھیک ہے جی فوریسٹی کے اندر اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس سٹوڈی آف فوریسٹی کال فوریسٹی جیسے پاکستان دن پہ دن آبادی بڑھ رہی ہے تو اس کی وجہ سے فوریسٹی بڑھ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اب ہی فیصلہ باد کے اندر راؤنڈ بورڈ پتہ نہیں پچھتر ہزار یا لاکھ کے قریب بچے پیدا ہو گئے ہیں پچھرے دنوں بھی بات دن پہ دن جب آبادی بڑھتی چلی جائے گی تو ہمارے پاس پہلے ہی فوریسٹ نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے جو بچے کچھے ہیں ان کو کاٹ کے وہاں جو گھر بنانے شروع کر دیں گے اور وہاں رہنے کے لئے اپنے جناب انتظام شروع کر دیں گے تو آلٹی میر کیا ہوگا فوریسٹی ڈیمیج ہو جائے گی اب اس کا سب سے بڑا کیا ایفیکٹ ہو رہا ہے ہم جب ٹریز کو کاٹ رہے ہیں اس کی بجے سے جو ہمارے پاس سوائل ہے وہ ڈیفینیلڈی سیدھا بارش کا پانی آئے گا اور جتنی فرٹائل اپر لیئر جو آپ کی فرٹائل لیئر ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ہاریزنز کی اس کو بہا کے ساتھ میں لے جائے گی تو رین تو کسی کا نینہ کہتے ہیں منرلز ختم ہوں گے تو اللی ڈی میٹ وہ جو فرٹائل سوائل ہے وہ وہاں پہ لیچنگ ہونا شروع ہو جائے گی وہ لیچ کر کے سارے منرلز سارے کہ سارے کہ سارے کہ سارے کہ سارے کہ سارے پہنچیں گے وہاں سے کسی ریور سٹویم بنک کا حصہ بن جائیں گے ریور سے سمندر کے اندر چلے جائیں گے لنبر کے جو پلانٹس ہم کو کٹ رہے ہیں اور کٹل کریزنگ کر رہے ہیں اس سے ڈی فوریسٹیشن ہو رہی ہے ری فوریسٹیشن گیا آپ ری پنانٹیشن کریں جہاں آپ نے درخت کٹے ہوئے ان کو دوبارہ سے کیا کریں وہاں دوبارہ سے ری گین کریں دوبارہ پلانٹس وہاں پہ لگائیں ٹھیک ہے ری فوریسٹیشن یہ فوریسٹیشن جہاں پہ کبھی پودے نہیں تھی وہاں پہ آپ فوریسٹ ہوائیں اور یہ جیسے آپ کو پکچر کے اندر نظر آرہے ہیں یہ فوریسٹیشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ری فوریسٹیشن ہوئی آگے ہمارے پاس اس فوریسٹی کو اگر ہم لوگوں نے دیکھنا ہے تو ہمیں کچھ چیزوں کو کہہ لیں ان کا خیال لکھنا پڑے گا وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ان فوریسٹ کو جو ہارویسٹنگ کر رہے ہیں اس کو ہمیں مینیج کرنا پڑے گا سیکنڈی ہمارے پاس ہمیں فرڈیلائزرز اور پیسٹی سائیڈ جیسے استعمال کرنے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے جو ہے نا وہ پیس مرے نہ کہ ایسا ہو کہ جی سواد میں حبز بھی وہ مر جائیں حبز جب مریں گی تو شربز نہیں بنے گی شربز نہیں بنے گی تو ٹریز نہیں بنے گی تو ہمارے پاس فوریسٹ جو ہیں وہ کیا ہوں گے ختم ہوتے چلے جائیں گے نیکسٹ ہمیں کچھ ایسی کراپس کو منیج کرنا پڑے گا کراپس روٹیشن کرنی پڑے گی ٹھیک ہے جی اب جب فوریسٹ ہم ای فوریسٹیشن کرتے ہیں یا ری فوریسٹیشن کرتے ہیں دو چیزوں کا اپنے خیال رکھنا ہوگا سب سے پہلے نیچرلی اڈپٹی اڈپٹیڈ فوریسٹ لگانے ایسے فوریسٹ جو کہ یہ نہیں کہ سال دو رہے اور اس کے بعد ختم ہو جائیں جو اس انوارمنٹ یا اس کلائمیٹ کا کچھ رزیسٹ کرتے ہوں ٹھیک ہے جی سیکنڈلی ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ جو ٹریز ہم نے وہاں پہ پلانٹ کی ہیں ان کا خیال بھی رکھنا ہوگا وی ہاڈ ٹیک کیر آف ٹھیک ہے جی اور سوٹیبل اگری کلچر پریکٹیسز کرنی ہوں گی سپیشلی ابھی کنال کی جو بونٹریز ان کے اوپر لگانے چاہیے تو وہاں پہ واتر اویلیبل جنگلی جنگلی جانور جنگلی جانور ان کا فائدہ کنی بندہ کنی بندہ ہمیں فائدہ ان کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ میں فوڈ چین اندر بہت ہلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی چین کو چلا ٹھیک ہے جی تو اگر ہم نے اپنی یونیورس کے اندر بیلنس رکھنا ہے تو انہیں کرنا پڑے گا ہمیں مینج ادر وائز ہنٹنگ کر کے ان کو ختم کر دیں گے تو بیلنس اوٹ ہو جائے گا جی چین وائل نے کیا تھا ایک ٹائم پہ ان لوگ نے سپیروز کو ختم کر دیا تھا ٹھیک ہے و بعد میں وہاں پہ اتنے چھوٹے چھوٹے پیسٹ آگے کہ انہیں پھر امپورٹ جو منجمنٹ ہم لوگ نہیں کر رہے تو بہت زیادہ جو پیسیج آگے جو بیلنس کے کریئے ہو رہا ہے یہاں پہ انسان جو اپنا جو اس کا خود کا سروائیول اس کو جیو پیردائیز خطرے میں ڈال رہا ہے انسان کی ہے بیلنس منٹین کرنا ہوگا لیوی ان 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 ایکسٹینٹ ہوگی انڈینجر ہو جائیں گی اور یہ ایکولوجیز اس کو ٹرائے کر رہے ہیں اس کو سیفگارڈ کریں پروٹیکٹ کریں کچھ ایسی اپلیکیشن بنائیں اچھا اگر آپ وائل ڈائف کو دیکھتے ہیں تو اس کو آپ اگر آپ چیک کریں کچھ سپیشیز یہاں پہ جیسے کچھ ٹرمز یوز بی ایکسٹینٹ سب سے پہلے ہم ایکسٹینٹ کو ڈیفائن کر لیتے ہیں ایکسٹینٹ سپیشیز کیا ہوتی ہیں ایسی سپیشیز جو کہ جس کا لاس ممبر بھی اس دنیا کے اندر نہ رہے ہیں دوز آر کارڈ ایکسٹینٹ سپیشیز انڈینجر سپیشیز جو کہ نیئر فیچر ایکسٹینٹ نیئر فیچر ایک آنے والے دور کے اندر وہ بھی کیا ہو جائیں گی ایکسٹینٹ ہو جائیں گی جیسے دس ہزار انیملز اور بیز ہزار بہت ایک متعد اندازے کے مطابق اب تک ایکسٹینٹ ہو چکے ہیں تو یہ آگے سپیشیز جن کو بھی تھریٹس ہیں ٹھیک ہے جو کہ ابھی ریڈ لسٹ میں تو نہیں ہے ٹھیک ہے آئیو سی این انٹرنیشنل ہمارے پاس ادارہ ہے جو کہ کرنی ہے کہ ان سے ہمارا نقصان کیا ہو رہا ہے دیکھیں پاپولیشن جب بھی ہوتی ہے کہیں پہ ایکالوجی کی ہوں پہ رہی ہوتی ہے تو اس سے فوڈ چین ڈسٹرب ہوتی ہے جب وہ غائب ہوتی ختم ہوتی ہے سیکنڈلی آپ نے دیکھا ہے جتنی بھی اچھائے اب آئیو تھرمل وینٹس کے اوپر بات کریں جائیں کہ ہارٹ سپرنگ کے اوپر لائف سٹارٹ ہوئی ہے اور بھی ڈیفرنٹ تیوریز کے اوپر جو بھی تیوری لے ہیں وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ سپیشیز کے انٹر بریڈنگ کے بعد جو ہے وہ ایولوشن آئی ہے تو ایولوشن کا پروسس وہ کہتے ہیں ختم ہو جائے گا اور سیکنڈلی جو ہے وہ ری کرییشن کا پروسس ختم ہو جو ہمیں مینیج کرنا ہے تو ہم مینیج کرنے کے لئے سب سے پہلے کیا کر سکتے ہیں دیفرینٹ چیزیں کر سکتے ہیں آپ لکھ لیں سب سے پہلے ہمیں تمام جو انڈینجر یا تھرین سپیشیز ہیں ان کے جو ہیویٹیٹس ہیں ہیویٹیٹس ہیویٹیویٹس ہیویٹیویٹس جو شکاری ہیں دور مست بی لیمیٹیڈ نہ ہو فیفت لیجسلیشن ان رولز یہ جو لائسنس اور پرمیٹ لے جو آپ شکار کرتے ہیں ان کو بھی ختم کرنا چاہیے اس کے بعد لاس پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں نیشنل پارک بنانے ہوں گے سنچریز بنانے ہوں گی پروٹینیکل گارڈنز بنانے ہوں گے ان کو سیو گارڈ کرنے کے لئے پروٹیکٹ کرنے کے لئے آگے فورت ہے فیشریز ان ایکوی کلچر ہے بلیڈن آن فیشریز اس کلچر کرتے ہیں ان کو ایکویٹک انیمالز کلچر کرتے ہیں ان کو ایک ایسا انوارمنٹ دیتے ہیں اس کو ایکوی کلچر کہتے ہیں تو اب آپ دیکھیں اور فیشنگ ہمارے ریورز اور لیکس میں کونٹیوی ہو رہی ہے واتر باڈیز کے اندر فیشز کے اندر جو فیشز ہیں ریورز کے اندر یا پونڈ کے اندر ختم ہو رہی ہیں کیونکہ ان کا فیڈنگ ایبیٹیٹ ہم برباد کر چکے ہیں بیڈنگ فیزیالوجی جو تھی وہ بھی ان کو پروائیڈ نہیں کر رہے ٹھیک ہے جی تو اگر آپ لوگ دیکھیں تو سوٹیبل جو نیوٹریشن تھی وہ بھی نہیں مل رہی تو ایلٹی میٹ کیا ہو رہا ہے فائنلی ہمارے باس کے اوکسیجن ایس سید بی دل لیمیڈنگ فیکٹر پونڈ اب اس کی وجہ ایک مثال دے جاتا ہوں میں آپ سپوز آپ یہاں پر برطند ہوتے ہیں کچھ بندے آتے ہیں ٹھیک ہے جی نہا کے پانی نالی میں جا رہا رہا ہے یہاں سیدھا کسی پونڈ میں چلا جائے گا پونڈ میں دیکھیں جو سابن ہیں یہ ساری چیزیں ان میں کیا ہو رہا ہے جو جا رہے ہیں پونڈ میں آپ زیادہ ہوگی تو ال جی ال جی کو تو بھانے چاہیے اس کو منرلز چاہیے ال جی جو ہوگی وہ اس واتر باڈی کے اوپر اس کی کچھ تو ایسے موجود ہے نا چھوٹی موٹی کالونیز تو وہ کالونیز بیلڈ کرنا شروع کر دی گی اتنی کہ وہاں پر جو نا پوری بلینکٹ اور شیڈ بن جائے پانی کے اوپر پانی کے اوپر شیڈ بنے گی تو آپ کو اگر کمبل ہو اس کے اندر لٹا لیا جائے اور آپ موں بند کر دیا جائے آپ سانس لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے آپ کے اوپر اسی طرح کیا ہوا یہ بلکل آپ کہہ لیں کہ کمبل کی طرح بلینکٹ آجاتی ہے نیچے جتنی ڈیورسٹی ہے لائف ہے فیشیز ہیں یا جو بھی ہیں ان کے لئے سانس لینا مشکل ہو جائے جب سانس نہیں لیں گے تو پھر مریں گے مر جائیں گے جب الگل بلوم بیڈ سمیلز پیدا ہوں گی اس لئے ہمیں گٹر بنانے چاہیے پانی کے لئے تاکہ پانی ہمارے پانی کو ہماری ریورز کو لیکس کو سٹیم کو جائے ہمارا گھر کا پانی جائے وہ ایڈ لیس وہ تو نہ ان کو پولوٹ کرے آجاتی آگے بس اب تین ایک اور رہے گئے ہیں رینج منیجمنٹ جو گراس لینڈ ہمارے جو جو گراس لینڈ ہمارے پاس گریز کرتے گریز گریز کرتے ہیں جو رینج لینڈ اس کو کہتے ہیں جی تو ہمارے پاس اپلیکیشنز کافی زاری ہیں رینج لینڈ کے اوپر میکسیمم نمبر آپ گریزنگ لائف سٹوف جو ہیں وہ ریگلرلی گریز کر رہے ہیں اور انفرشنیٹلی اب رینج لینڈ جو ہیں ان کو ایک ری کلچر لینڈز میں ڈیویلپ کر رہے ہیں جیسے بہت سے علاقے ہیں جہاں میں پہلے پڑھاتا تھا اس سائیڈ پہ تو میں نے دکھا ہے کہ ان کو کرا لگا کے وہ جناب شاو مشینے لگا کے جو ہے وہ رینج لینڈ جو گراس لینڈز کی ان کو ختم کر کے وہاں پہ ایک اگری کلچر یا کلٹیویٹر لینڈ بنا رہے ہیں ایون کیرمنیزیشن کے وجہ سے وہاں پہ گھر بن رہے ہیں وہ کہتا ہے اگر ایک ٹائم آیا اور گریزنگ ہوتی رہی اسی طرح کیونکہ وہ جو رینج لینڈز ہیں جو بچرہ گائیں وہ ختم ہو جائیں گی تو ایک دن جو اور گریزنگ ہونا جو ہمیں جو ہے وہ ایک سسٹینبل انوارمنٹ کریٹ کرنا ہوگا ادر وائز رینج لینڈ کی وجہ سے جو ایکالوجی کا سائکل جہاں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے واٹر شیڈ مینی مینڈ ہے بچو سکس وان یہ ہمارے پاس ایریہ جہاں پہ پانی جا کے جناب اکٹھا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو اس کو واٹر شیڈ کہتے ہیں تو اس کو استعمال کرنا چاہیے پانی کو اسی پانی کو ہم بھیلی بنانی چاہیے اور اس کو بیڑے بہترین انداز میں ہمیں جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہیے تو گزشتہ دس سالوں سے سلٹنگ جو ہے بہت زدہ ہو رہی ہے اور الٹی میٹ جو ہے وہ ہمارے پاس پانی کے جو زخائرہ مکم مطلب سادہ لفظوں میں جو ہم نے فورس کو کٹا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا ڈائریکٹ بارش ہوتی ہے تو سیدھا وہ زمین کے اوپر گرتی ہے اس سے اپر فرٹائل ہے جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے وہ ڈیمیج پھر پانی جب بھا کے اس کو سادھ لے جاتا ہے وہ سیدھا یہاں سے پاؤنز اور پھر لیکس اور ریورز کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے نیکس پوچر کے اندر آپ کے پاس کیا ہوگا کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ کے پاس جتنے ڈیم ہیں ان کے اندر بٹی بھر جائے گی اور پھر کیا ہوگا پانی آپ کے لئے وہ جو سٹوریج کا کپیسٹی ہو وہ لوز کر دیں گے کنزرویشن آف سائل ہے بچو یہ بھی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ آپ کو پلانٹس لگانے ہوں گے تاکہ مور اور یہ آئیل کانیلٹی اور یہ تمام چیزیں جو آئیل وارٹر لوگنی جو ہے اس کو ہم پریونٹ کر سکیں تو سیمیرلی ہمارے پاس ڈیفرنٹ کراپس ہمیں گرو کرانی ہوں گی جن کے ذریعے جو آئیل کو جو ہم آئیل کم کر رہے ہیں وارٹر لوگنگ کو بھی ہم آئیل روٹیشن کر کے اس روٹیٹ کریں لاز پر کنٹرول آف پولیشن آن وانٹڈ کیمی کارز وہ اس وقت بائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو کنڈمینیشن آف انوارمنٹ بدان آف آ آ مانٹڈ آر ہام فول کیمی کارز کارل پولیشن ڈیسٹل ایفلوینٹس ہیں بہت زیادہ ڈیسٹرائی کر رہے ہیں انوارمنٹ کو اور بہت سا ویسٹ ہے جو کہ اس وقت ہمارے انوارمنٹ کو بلود کر رہے ہیں آرسینوجینک مٹریل جیسے کینسر کاؤنگ ہے ان کو آپ کہتے ہیں اور یہ پروڈی جیم لیڈ ہے مرکری ہے اور اس طرح کی تمام چیزیں تو ہمیں ایکالوجی کو والے جو ہیں ایکالوجیس جو ہیں انہیں ٹکنیکس بتا رہے ہیں بائیورم انڈیشن کے انہوں کے اوپر عمل پہ رہا ہونا جائے یہ لیڈ سپورٹ جیلم کے آخری بات کرتے ہیں کہ جیلم جو ہے وہ اس کا جو ریور ہے اور اس کو دیکھ لیا جائے تو اس وقت جو ہے وہ اس میں بار ہا ایسی انڈسٹریز ہیں یا ایسی فیکٹریز ہیں جو انہوں نے اپنا جو گندہ مواد ہے وہ اس کے اندور پھینک رہے ہیں دلدل اور پ پانی خراب ہو رہا اور فیشز بیچاری مر رہی ہیں ان چیزوں کو ہمیں اوورکم کرنا چاہیے اور اچھے شیئر ہی ہونے کا ثبوت دینا چاہیے چلیں جی آج کی ویڈیو گر آپ کو اچھی لگی ہوگی لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں تینکیو اور انشاءاللہ آپ کو کانٹیونسلی ویڈیوز آپ در ملتی رہیں گے ایکالوجی کا یہ میں نے سارا پوشنگیار کو آن لائن نہیں پلاننا ہے انشاءاللہ تینکیو سو مچ اللہ حافظ